بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بڑے ایک کومن ٹاپک میں بات کروں گا آپ کے بہت سے میسیجز بھی اس کے حوالے سے مجھے آئے ہیں بلکہ ایک دو لوگوں نے ٹیلی فون بھی کیا مجھے کہ گینٹھیے کے اوپر آپ روام نہیں کر رہے ہیں اب گینٹھیا یہ جس کو ہم اپنی زبان میں روموڈائیڈ آتھرائٹس کہتے ہیں اگر یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو پتا چل دائے گا ہمارے ہاں جو بیسک علامت ہوتی ہے روموڈائیڈ آتھرائٹس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عام طور پر تھوڑی بڑی عمر کی عورتوں میں مردوں میں زیادہ تر عورتوں میں تندنسیز کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی پہلے نشانی ہوتی ہے کہ پیشنٹ یا مریض جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کی جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ ایون کلائی تک یہ جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ سٹف ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور جب وہ ان کو دباتی ہے یا دباتا ہے تو درد ہوتی ہے تو ان دو مارنگ یہ پینفل ہوتے ہیں اور یہ سٹف ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بیماری شروع یہاں سے ہوتی ہے عام طور پر یہ والا جو پورشن ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو میس کر جاتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں لیتے یہ پھر بیماری بڑھ کے اس کے بعد وہ کلائی میں جا سکتی ہے کونی میں جا سکتی ہے گھٹنوں میں جا سکتی ہے ہمارے جو انکل جوائنٹس ہوتے ہیں ٹکنیں ان میں جا سکتی ہے یہ بیماری اس کے علاوہ سپائی میں تمام جوڑوں میں جہاں پر جو سائنوویل جوائنٹ ہوتے ہیں وہ جوڑ جن کے اندر جلی ہوتی ہے اس کے اندر جاتی ہے اچھا اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب ان جوڑوں میں یہ بیماری چلی جاتی ہے یا وہ جوڑ ایفیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر جو جھلی ہوتی ہے جوڑ کے اندر اس کی سویلنگ ہوتی ہے جوڑ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور جوڑ کا ایک کیپسول ہوتا ہے جب زیادہ پانی اس میں آ جائے گا فلویڈ آ جائے گا جس کو سائنوویل فلویڈ کہتے ہیں تو وہ پھٹ سکتا ہے اور اگر وہ پھٹ جائے گا تو جوڑ پہ جو گرپ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی جس سے جوڑ ٹیڑا ہونا شروع ہو جائے گا روموڈائیڈ آرثرائٹس کے مریضوں کے گرہ بھات دیکھو تو وہ پھر آپ کو ٹیڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور عام طور پہ سائن پہ سرک جائیں گے وہ ٹیڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ چیز جب پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بعد میں پھر باعث بنتی ہے مازوری کا کیونکہ جب درد ہونا سویلنگ ہونا کسی حد تک قابل برداشت ہوتا ہے لیکن جب ہاتھ مٹھی ہی نہ بند ہو سکے آپ چمچ نہ پکڑ سکو آپ لکھ نہ سکو تو یہ پھر مازوری میں آ جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے روموڈائیڈ آرثرائٹس میں وہ ہاتھ کی جوڑوں کی ہوتی ہے یہ پیئنفل بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد باقی جوڑ ہے جن میں گھٹنا بھی ہے جس کے اندر میں نے بتایا ٹکنا بھی ہے گھٹنے کا جو درد ہوتا ہے اس میں درد کے علاوہ سویلنگ ہو سکتی ہے پانی جمع ہو جاتا ہے یہاں کا بھی جب کیپسول بہت زیادہ جب اس میں فلوڈ کا پریشر پڑے جاتا ہے تو اس کے اندر بھی سبلکسیشن ہو سکتی ہے اسی طرح باقی جوڑ ہیں اب ایک چیز زیادہ میں رکھنے والی ہے کہ یہ جو روموڈائیڈ کی بیماری ہوتی ہے اس کے اندر ہماری اپنی باڈی کا جو ایک ایک فوج ہوتی ہے جو ہمیں باہر کے جو دشمن ہوتے ہیں جس طرح وائرسز ہوتی ہیں جس طرح بیکٹریریز ہوتے ہیں ان کے خلاف ہماری ایمیونٹی ہوتی ہے وہ فوج کام کرتی ہے اس میں اس کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ہمارے وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنی ہی باڈی اپنی ہی جو جھوڑ ہوتی ہیں ان کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے جوڑ ہیں اور وہ بے حملہ آور ہو جاتے ہیں تو اس لیے ایسے مریضوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ٹینشن زیادہ رہتی ہے کنفیوشن زیادہ رہتی ہے جو سائکلوجیکلی سٹیبل نہیں ہوتے ان کے اندر یہ بیماری زیادہ سویر ہو سکتی ہے یہ ایک آپ یہ سمجھنے کے اوبزویشن ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو دوائی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک دوائی ہوتی ہے جو درد کم کرنے کے لیے ہوتی ہے ایک دوائی ہوتی ہے جو سویلنگ کم کرنے کے لیے اگر بہت زیادہ سویلنگ ہو جائے تو سٹیرویٹز وارہ بھی دینے پڑے ہوتی ہیں اور پھر ایک دوائی ہوتی ہے جو ڈیزیز موڈیفائنگ ڈراغ ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں جن کی ہم نام نہیں لینا مناسے سمجھ رہے تو یہ ان کی کمبینیشن کے ساتھ ہم دیتے ہیں اب پرائمری مقصد جو ہمارا علاچہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ درد کم ہو جائے سویلنگ نہ ہو ٹیڑا پن نہ ہو اور اگر یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر ہم اس کے اندر سپلنڈ استعمال کرتے ہیں یعنی کوئی اس قسم کی ہم سپورٹس دے دیتے ہیں بوڈی کو ہاتھوں کو گٹنوں کو کہ یہ ٹیڑا ہونے کی جو ان کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو سکے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کو اسی طرح میں دیکھنا چاہیے عام طور پر روموڈائٹ آرثرائٹس جس کو ہوتا ہے وہ ہنڈر پسٹل شاید ختم نہ ہو زیادہ تر لوگوں میں یہ قابلیں جسے آپ کہہ سکتے ہو نا قابل علاج سے بہتر لفظ اس کی منجمنٹ ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو موٹا زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ جوڑوں پر کام زیادہ وزن نہ پڑے ان کو بہت نیچی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے سیڑیاں پر ایس کرنی چاہیے ایکسسائز کرتے رہنا چاہیے لیکن بہت بھاگ دوڑوالی ایکسسائز نہیں کرنی چاہیے خوراک کے اندر بہت سے لوگ ہمارے ہیں جب جوڑوں کے درد ہو تو گوشت منہ کرتے ہیں which is wrong یہ گاؤٹ نہیں ہے گاؤٹ ایک اور بیماری ہوتی ہے اس کو بھی کئی لوگ انڈیا کہتے ہیں اس کے اندر یوریکیشٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس پہ ہم گوشت منہ کرتے ہیں اس پہ نہیں منہ کرتے ہیں اچھا کئی لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی لٹس اپ چاول کھانے سے بیماری بڑی آتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اصولی طور پر چاولوں کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے تو نہ کھائیں اسی طرح اس کے اندر باقی کوئی پریز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دوائی کی گولیاں ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ممکن ہے کہ بیدے میں جلن کی شکایت ہو تو اس لیے تلی ہوئی چیزیں زیادہ مرچ والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گینٹیے کا یا یہ جو روم ڈائیڈ آتھرائٹس کا مرض ہے اس کے اندر سب سے جو ڈیفکلٹ چیز ہے یا سب سے جو تکلیف دے چیز ہے وہ ٹیڑا پانے تو اس کو بچانے کے لیے جتنا جلدی آپ علاق شروع کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے آنفیڈنس کے ساتھ فل فیت کے ساتھ ریگولارٹی کے ساتھ دوائیوں کے استعمال کریں اور باقی جو چندے باتیں میں نے بتائی ہیں ان کا دھیان کریں تینکیو